ہاریس آپ کو پتہ جلا ہے جبران ناصر کو بھی اٹھا لیا ہے میں نے ہاں یار میں نے اس کو پر کرنی تھی بات ان کی جبران کی وائف کو کا وہ انسٹرگرام پتہ نہیں آیا تھا میرے ذہن میں تو ان کو بھی کوئی وائٹ ویگو ڈالا اٹھا کے لے کے گیا جبران ناصر ایک ہیومنسٹ لائر بھی ہے اور ان کی اپنی ایک چھوٹی سی پولیٹیکل پارٹی ہے میں خل کبھی جیتے تو نہیں ہیں وہ کچھ کنٹیس کیا تو انہوں نے لازٹ ٹیم لیکن آبیس ہی جیتے نہیں تھے وہ ایک اتنا پیارا ہیومنسٹ انسان ہے وہ کہ ان مائنورٹیز کیلئے کھڑا ہونے والا ہیومن رائٹس کیلئے کھڑے ہونے والا مفت میں کیس لڑتا ان کے وہ مفت کے ان کے کیس لڑتا مجھے خیر میں ان کو فالو نہیں کہا رہا تھا کہ انہوں نے کیا اس کے اوپر کیونکہ میں نخل یہ کہنا مناسب نہیں ہے لیکن ہو سکتا انہوں نے ابھی بھی جو ہیومن رائٹس کے بیوسیس تو ہو رہے ہیں ہو سکتا انہوں نے اس کے اوپر بات کی ہو کوئی تو اس کے اوپر انہوں نے اٹھا لیا گیا تو مجھے تو اتنا سیریس معاملہ نہ ہو ان کو چھوڑ دیا جائے چند اگر آسمان جانگیر صاحبہ کا کوئی جان ساہ رہا نہیں سوری کیا جانشین تو وہ ان کو ہی کہا جا سکتا ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے یعنی انہوں نے لوگوں کے مائنورٹیز کے اور میرے ساتھ بھی ایک غلطی ہو گئی تھی ایک دفعہ تو اس پہ انہوں نے مجھے بھی پڑھ لیا تھا کہ اوہ بھائی یہ کیا تم نے چھوٹی خبر شیئر کر دیا جو میں نے کہا تھا نا میرے تین میرے سے یہ غلطی ہوئی وہ دوسری تھی وہ والی وہ اس دفعہ میری غلطی نہیں تھی وہ ہمارا ایک ہیومن آئٹس کا ایکٹیویس نے تھا اس نے صحیح چھان بین نہیں کی تھی میں نے اسے پوچھا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے یہ خبر کہتا ہاں یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ کیونکہ جذباتی تھا کیونکہ کئی لوگوں کے ساتھ وہ کیونکہ خود بھی بچارہ وٹم رہا تو وہ میں نے شیئر کر دیا وہ وائرل ہوئی وہ لڑکی کو ویسے کوئی بیماری تھی اس کے بال اترے گئے تھے اس کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا اس کو گنجا نہیں تھا کیا کسی میں تو اینیوی تو ہی 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 was not happy about that تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہی is a very good person اور وہ آئی ہوب کہ ان کو ان کی بازیہ بھی جلد ہو جائے ہم آرے سے ایک چیز بہت زیادہ کئی جاری ہے آج کل میں چاہتا ہوں آپ پروسس پہ یہ جو ہے نا یہ پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں نون لیگ ہو گئی پیپلز پارٹی ہو گئی یہ اپنے آپ کو بڑے سالوں سے یہ بڑا اس بات پہ فقر بھی محسوس کرتے ہیں بڑا پراؤڈلی بتاتے بھی ہیں ہم نے کھوڑے کھائے ہم نے جناب قربانی آ دیں جمہوریت کے لیے ہم نے جیلیں کٹی ہم نے ایکزائلز برداشت کی یہ وہ اس طرح کے پورا ان کی ایک وہ لمبی لسٹ ہے جو ہر ورکر کو رٹی رٹائی ہوئی ہے تو ان سے بہت بات سننے کو ملتی ہیں اچھا لیکن اب ان سے ابھی کی سیچویشن کے بارے میں پوچھا جائے نا ان سب کا سٹینڈر رسپونس ہے بلکل ٹھیک ہو رہا ہے ہم میں تو بڑی خوشی ہو رہی ہے یہ تو ان کے ساتھ اس طرح ہی ہونا چاہیے تو کیا یہ کہنے میں پھر میں حق بجانے بھی نہیں ہوں کہ یہ لوگ کوئی ڈیموکرسی شموکرسی کے لیے انہوں نے قربانیاں یا کوڑے نہیں کھائے انہوں نے اپنی اپنی افیلییشنز اپنے اپنے لیڈروں کے لیے اپنے اپنی پارٹیوں کے لیے یہ سارے قربانیاں قربانیاں سے میں انکاری نہیں ہو رہا وہ دین ہوگی دین ہیں لیکن اس کے پیشے اگر پرنسپل ہوتا تو یہ ہر ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے نہ کہ صرف اپنی پارٹی کے اوپر کیے جانے والے مظالم کی دیکھیں میں یہ سمجھتا تھا مجھے بھی بڑی حیرت ہوتی ہے ان کا یہ رویہ دیکھ کے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یعنی ہم سے ہم کم تنقید کرتے ہیں اتنا جتنی نفرت ہمیں پی ٹی آئی سے ہمیں ریسنٹ ویئرز میں ہوئی ہے اسلامی ٹاچے دیں تو مدینے کی ریاست اور اسلاموفوبیا اور یہ ڈرامے باردی جو خان صاحب نے کی جتنی نفرت ہمیں لیکن ہم کیسے کس مو سے یہ بات کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے مولہدوں کے اوپر بڑا ظلم کیا یا پاکستان میں جو ہوا ان کے ساتھ وغیرہ وغیرہ اور اسی کی بیس پر یہ ہوتے ہوئے ہم بعد میں کہیں اچھا اب آپ کے ساتھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا یہ کہاں ہی نہیں جا سکتا کیونکہ آپ یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ تو جن لوگوں نے اور یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ یہ کہتے ہیں جو پیپلز پارٹی کے لوگ جو کہتے ہیں ہم نے بڑی میارے کھائی جیل میں گئے وغیرہ وغیرہ اسی طرح رانہ سناؤلہ اور ان لوگوں وہ بھی بڑی پھنٹی شنٹی پڑی کیسے کہہ سکتے ہیں تو اس سے مجھے تو میں یہی کہوں گا کہ یہ بھی پھر کلٹ فالورز ہی تھے کیونکہ بیمان بندہ اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے تو اتنی نہیں کھاتا وہ تو کہتا یہ لوگ پیسے پکڑو میں چلاں باہر تو ان کے نظریے یہ نظریہ نہیں ہے ان کا یہ یہ بھی کلٹ فالورز ہی تھے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اپنے اپنے لیڈروں کے خاطر یہ پھر ہو سکتا اور کیا وجہ ہو سکتے سمجھ نہیں آتی کیونکہ پھر منافق یا پھر اگر وہ سچے دل سے بھی کھا رہے تھے اپنے نظریہ کے اوپر تو یہ لوگ بھی پھر یہ منافق ہیں صحیح تو کسی بھی طریقے سے نہیں ہے بلکل اور یہ یہ بہت زیادہ پریویلنٹ آئس ٹائم خاص طور پر کائزہ لوگ کہ ہمیں تو بڑا مزا آ رہا ہمیں بڑا انجوائے کر رہی آپ حارس یہ سوچ چیک کریں کہ ہیومن رائیڈ ابیوزز ہو رہے ہیں کیا کیا نہیں ہو رہا اور اس پہ کہہ رہے ہمیں بڑا مزا آ رہا ہے یار آپ کو کسی انسان کے اوپر ظلم دیکھتے میں مزا آ رہا ہے مطلب میری تو یہ سمجھ سے باہر ہے تو پھر ٹھیک ہے پھر آپ وینجیس میں بلیب کرتے ہیں جنگل کی قانون میں بلیب کرتے ہیں پھر آپ پھر آپ کہہ رہے کہ ہاں آج وہ طاقتوار ہے تو ان کو لگاؤ پھینٹیز ہی ہیوی والی کال کو وہ طاقتوار ہوں گے تو وہ آپ کو اس سے بڑھ کے بدلہ دیں گے تو پھر آپ موجیں کرنا exactly اور پھر ان کے ساتھ یہی ہوگا اور ایسا ہی ہوتا چلا جا رہا ہے یہ رکھتا ہے نہیں یہ ویشہ سرکر کہ بھائی نہیں بس اینا فیز اینا اسی لئے بڑے لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ اپنی قوموں کو بدل جاتے ہیں نیلسن منڈیلا نے ایک واقعہ میں نے کہیں سے سنا ہی تھا کہ وہ جب ازاد ہو کہ جب صدر بن گیا تو جب وہ گیا ایک ریسٹورانٹ میں تو وہاں پہ گورہ آیا سرف کر رہا تھا اس کے ہاتھ کہاں پر رہتے ہیں تو اس نے کہا بھئی کیوں یہ کیا ہوا ہے تمہیں کیوں گھبرائے بھی اتنا کہتا آپ نے اتنا عرصہ جیل میں گزاری میں ہمارے لوگوں نے سفید لوگوں نے آپ کو اوپر ظلم کیا اتنا دعا رہے گئے آپ ہمیں پیل پولنا نے کوئی نہیں یہ شاید کہانی بعد میں بنائی ہو لیکن یہ سنٹیمنٹ جو ہے یہ تو ایکزسٹ کرتا ہے تو سب کو پتا ہے کہ انہوں نے نیلسن منڈیلا نے کہا تھا ختم یہ سرکل آپ ہم آپ سے بدلے نہیں لیں گے پھر آپ ہم سے لیں گے پھر آپ ہم سے پھر لیں گے ختم جو ہو گیا سو ہو گیا یہی اور فرگیونس کر کے آگے جایا جاتا ہے خیر قان صاحب کی اس میں بہت غلطیاں ہیں لیکن میں دیکھتا ہوں ہیومن رائٹس لکھا ہوتا لوگوں نے ہیومنیزم ایک کو میں نے ری ٹویڈ بھی کیا تھا بغیرت کو اس نے ہیومنیز لکھا ہے اپنی اس کے اندر اور اور وہ اور وہ کہہ رہا ہے کہ جو عمران ریاض خان کو غیب کر دیا اچھا ہوا اس نے ہیومنیز اپنی پروفائل کے اندر لکھا آیا تو اب ایسے لوگوں کے ساتھ بندہ کیا کیا ان کو یہ کونزل ہو گئی ہے یہ پھر آزہ ہی ہے نا نہیں میں کہا ہم اس کی بھرپور مضمت بھی کرتے ہیں ہمارا سیاسی بیان ہاں ہاں سیاسی بیان جو ہوتا ہے ہم تو بڑا کلیر ہے اور ایک طریقے کا چیکس اور بیلنسز بھی ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں اگر کوئی ہمیں سے کوئی پٹھری سے اترنے بھی لگے تو یاد کرانا بڑا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اسلامی مدینے کی ریاست سے میں بھی بادزان تھا اور یہ ان کی بدیانتی یہ ماروی سرمد اور پاکستان کی عورت مارچ کی عورتوں کو اتنی گندے گالیاں دیتے ہیں اور اگلے جملے میں کہہ رہے ہوتے ہیں اب کیوں نہیں بول رہی تو کشٹی گاف کے ساتھ اور یہ وہ اس طرح کی گندی تو دل میں میں نے بھی تانگ آگے میں نے کہا تم you don't deserve anything یہ ایموشنل جواب ہے یہ نہیں ہے لیکن یہ سارے ایموشنل بینگز ہی ہیں پھر تو اصولوں کے اوپر قائم میں رہنا چاہیے اصول بنا لیں اپنے اگر آپ ہیومن آئٹس کے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ کے دشمن کبھی جب ہیومن آئٹس مجروع کیے جائیں گے تو آپ کو اس کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی اگر آپ میں نہیں ہے اگر آپ کے اندر بدلے کی بھاونہ جا گی تو اس کا مطلب آپ کو تیرپی کی ضرورت ہے تب آپ کو چینل کی ایکٹیویزم کی ضرورت نہیں ہے تب آپ کو تیرپی کی ضرورت ہے تب اس کا مطلب آپ کے انریزولڈ ایشیوز ہیں جس کو آپ کو ایڈریس کرنا پڑے گا ہم جیسے کچھ لوگ ہیں تھوڑے سے لکی ہیں کہ میں بڑی دفعہ کہا مجھے نہ پاکستان نے ذاتی طور پر کبھی نقصان پنچایا نہ اسلام نے مجھے ذاتی طور پر کبھی نقصان پنچایا اس لئے میرے لئے شاید یہ سوچنا تھوڑا آسان ہے لیکن جو لوگوں کے اوپر ظلم ہوا ہے یا جن لوگوں کے اوپر کے لئے مشکل ہے لیکن اصول کرتا کازہ یہی ہے میری میرا یوٹیوب چینل اور میرا جو ٹوٹر تھا پاکستان میں امران خان کی اکومت میں بہن ہوا تھا مجھے تھا کہنا جیسے بہت بہت آیا میں بھی ایک لہاں سے میرا یوٹیوب اور ٹوٹر پاکستان میں خان صاحب کی اکومت میں ہوا ہے بہن میرا بھی دل کرتا میں کہا ہوں ہونے نہ بھی ہم سے فریڈم آف سپیچ چھینی اب آپ کی فریڈم آف سپیچ چلے گی ہونے نہ بھی اب یوٹی ہے آئیں بہنش آئیں کریں گے لیکن اصول کا تقاضہ یہی کہ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے اور یہ میرا ماننا یہی ہے کہ یہ زیادہ دیر چل نہیں سکتا اکتوبر تک نہیں کھین سکتا ان کو دی ویل ہاف تو لیٹ آف اٹسام پوائنٹ اور جب انہوں نے تھوڑا سا بوجھ اٹھانا ہے پریشر اٹھانا ہے تو تب کام ٹھیک ہو جائے گا اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ ٹکٹ آرگنائز کرتے کیمپین کرتے مہیم جیو کرتے ٹائم لگتا لیکن یہ شام الیکشنز ہی ہونے ہیں میرے حساب سکتا پارٹی کو بیسیکل انہیں کرپل کر دیا نا ہاریس وہ تو اب کوئی رہا ہی نہیں وہ اس نے بھی اسطیفہ دے دی ہے وہ پرویس کھٹک نے جو کہ بہت لویلسٹ بھی تھا اس کو ڈھاگ نہیں لے گئے تھے وہ بات بود کرنے گئے تھے انہیں نے بٹھا لیا اب اکورڈنگ ٹو امران خان انہیں 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 سیفہ اس میں بند کر لیا انہیں جب تک وہ پارٹی نہیں چھوڑ بارال انہیں انہیں 53 انہوں نے صرف یہ بتایا کہ میں اپنے عوضے سے مصطفی ہو رہا ہوں عوضے سے اٹھا ہوں یا پارٹی چھوڑ دیا نہیں انہیں پارٹی چھوڑنے کا الان نہیں کیا انہوں نے جو ورڈز اسمال کیا کہ میں اپنے عوضے سے وہ آساد عمر والا کام کیا ہاں kind of yeah عوضہ چھوڑا اور اس کو اپنا وہ تو پکا فوج کا آدمی ہاں وہ ویسے بگل بچہ ان کا تو نہیں لیکن عمران خان سے لیکن اسے پتا کہ اگر عمران خان کو چھوڑے گئے لوگوں نے بڑا چھتر مان دیکھیں خان صاحب کی ایک بات تو ٹھیک ہے اب اگن پتا نہیں میرا تھوڑا سے امدردی کیوں جاگ آپ یوتھیا جاگ گیا کہیں سے یوتھیا مجھے یاد میں جب آپ کے پاس آیا تھا میں دو ہزار اکیس میں ہاں وہ دو ہزار اکیس میں تھا میں جب آپ سے ملا تھا میں کوئی بات ہلکی سی کی تھی جو خان صاحب کے حق میں جاگ آپ پڑھ گئے تھے مجھے آپ نے کہا تھا آپ یوتھی آپ ملا دی مجھے لگا میں بڑی صالیڈ بات کی آج نہیں مجھے تو خان صاحب کی جو اس ٹائم جو ہے نا وہ دیکھ یہ فلموں میں بھی ہوتا آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کبھی فلم دیکھی ہو کہ دکھاتے فلائٹ جو جو ہے وہ ایسے چھوڑیں جیسے خان صاحب کو خدا نہ خاص تا کوئی وہ لگ گئی ہے کور کی ہماری ہے کور کی ہماری ہماری صرف دکھ کا اظہار کہ یقین کریں میں پاکستانی لبرل سے بڑا مایوس ہوں میں بڑا دکھی مجھے لگتا تھا ہم لوگ بڑے روشن خیال ہم یہ کر دیں وہ کر دیں گے لیکن یقین کریں کہ بھوگس سے بھرے ہوئے ہیں ہم لوگ ہم سے مراد صرف سوشلسٹ مجھے کچھ آوازیں نظر آئیں دروائیس تو میں حیران ہوں کہ جبران ناصر اگر ہو ہے تو پھر مجھے وہ لفظ نظر آ رہے ہیں جو میں کہہ رہا تھا کہ کاش پہلے بھی نظر آ جاتے یعنی ظلم بس میں بڑا مایوس ہو سمجھے کہ جبران ناصر کا میں نے فالو نہیں کیا کہ جبران ناصر ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے بہت اٹھا رہا تھا وہ اس لیے اس لیے اٹھا گیا کیونکہ وہ ایک دو میرے بڑے پسند کے لوگ ہیں لیکن بس میں دکھ کا اظہار کرنا جاؤں گا اور میں کیا کہتا ہوں نہیں آپ کو کیا لگ نہیں ہائی بغز تو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ حالات کا ذمہ دار عمران خان ہے اس نے فوج کو کنٹرویرشل کرنی کوشش کی اس نے فوج میں بھی ایک قسم کی میوٹنی والا پھر امریکہ والا جو اس نے کتنے بدلی کہ امریکہ نے مجھے نکلوا دیا پھر باجوہ نے نکلوا دیا باجوہ امریکہ کے ساتھ ملا ہویا گھتار کلوایا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اگر کوئی ڈیزرف کرتا تو عمران خان لیکن کوئی پروسیجر ہوتا ہے کوئی مطلب ایسے لوگوں کو اٹھانا یہ تو کبھی بھی نہیں کیا جا سکتا کہ عورت کو اٹھائے جائے پھر ان کے ساتھ ساتھ ہو پھر جو آزم سواتی کے ساتھ ہوا کہ اگر امران خان ایک فضول آدمی ہے تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے لیکن ہم شاہد ابھی ہمارے خون کے اندر سے نکلی نہیں ہے اور یہ میں تھوڑی بات کو کر دوں امران خان کے زمانے میں امران خان کی سویلین حکومت نے لوگوں کو اس طرح نے اٹھایا تھا وہ جو ہماری ادارے ہیں کچھ وہ کرتے رہتے ہیں اس طرح کے کام لیکن اس میں بھی کوئی اتنا کام نہیں ہوا تھا سویلین جو ہمارے منسٹر تھے وہ بیان بازیاں جو کرتے تھے وہ مرچیں شڑکنے کے متراتف تھا اگر مان بھی ہم ہم کہتے تھے جو لینگویج ہوتی ہے کان صاحب کی چور ڈاکو چور ڈاکو چور ڈاکو ٹھیک ہے بھائی مان لیا لیکن آپ نے یہی ایجیٹیشن کا کام کرتے رہے نا اس سے لوگ چارج اپ ہوتے ہیں لیکن چارجنگ ان کی اگدام سے ختم ہوگی وہ مانگ پھر رہے ہیں موٹی چارجر ہے کسے کھول پرابلم پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یہ نہیں وہ کلسوم نواز جب فوت ہوئی ہے شباز گل کا بیان تھا یا فیاض چوہان کا بیان تھا کہ پارسل کر بھیجی انہوں نے لاش ایسے بیان ان کی طرف سے آتے رہے ہیں وہ عرش شریف کا تھا اس لیے اس نے بدلہ لیا تھا اور اس نے پھر اس نے پھر ڈیلیٹ کر دی تھی یہ واحد ٹویٹ ہے جو اس نے مریم نواز نے پھر ڈیلیٹ کر دی تھی اس کے مردے پہ اس نے ٹویٹ دی تھی مردے پہ دی تھی مریم نے بہت ارشد شریف کی تو اس وقت اس کی وائف نے پھر کہا تھا کہ نہیں ارشد شریف نے نہیں کو نہیں ہم اس کو سیلیبریٹر نہیں کر سکتے جو ہو رہا اور اس سے بڑی اچھی بات کی ہے ماروی سامنے یہ وہ عورت ہے جس کو یوتھیوں نے اتنی گندی گانیاں نکالی ہوئی ہیں وہ جو ہے وہ کیا وہ اخبار وہ جو لکھتا ہوتا ہے وہ کیا نام ہے حلیل علیہ رحمان جو ہے اس نے حرامی نے اس کے ساتھ اتنی گندی زبان میں بات کی ہے وہ یوتھیوں کا ہیرو بن گیا وہ تو لیکن اس نے پھر بھی وہ عورت اس میں کوئی شک نہیں اگر کوئی ڈیزارف لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں سارے ایسے نہیں ہیں ماروی سامنے اچھا ان کا وہ انٹرویو پرنٹ میں جا کے دیکھے گا انہوں نے بڑا اچھا بڑا ایکسائٹڈ تھا وہ میری یوٹیوب فیڈ میں آ گیا میں نے کہا ساتھ دیکھوں اور جو انڈین جو پرنٹ کی طرف سے جو انڈین جنرلیس تھے he was making more sense کیونکہ you can tell کہ وہ بھی اسی طرف ہی جا رہا تھا کہ you know no love lost for ایمان خان but یار یہ can you celebrate this تو جو سلنگی صاحب ہیں ہمارے وہ ان کا بغض نہیں مار رہا تھا ان کا جو انٹی یوٹھیاپا ہے نا وہ ختم نہیں ہو رہا تھا اصل میں ایک کا چیز نوٹ کیجئے کہ جو آن لائن سفیر میں زیادہ ایکٹیو ہے نا انہوں نے گالیاں اتنی کھائی ہوئی ہیں کہ وہ انہیں نا چار سال کے گالیاں بھی انہوں نے نکل نیری ان کے ذہن سے یہ وہ بوس کے لیشت بڑا دل چاہیئے کہ تھوڑا سا میں ان کو مارجن دودھ شاید یہ وجہ ہے کیا سٹویک بھئی آپ کیا کہتے ہیں ہاں ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے دیکھیں جو بھی پرسنلی ایفیکٹڈ ہوتا ہے نا وہ اس کا تھوڑا سا ریاکشن اور طرح کا ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے تھوڑا سا مارجن دیا جا سکتا ہے لیکن پھر وہی بات ہے نا آپ پھر جا کے تیرپی لیں ہاں نہیں نا کر سکتے اور میں تو یہاں تک بھی کہتا ہوں کہ آپ یہاں تو فل پارٹیزن بن جائیں کہ آپ یہ نہ کہیں کہ ہم ان اصولوں کے ساتھ ہیں آپ کہیں نہیں میں اس جماعت کے ساتھ ہوں اس جماعت کے ساتھ برا ہوگا تو میں آواز اٹھاؤں گا باقی کسی اور کے ساتھ برا ہوتا تو میری بلا سے وہ ایسا کہہ نہیں رہا سکتا ہے بھائی یہ تو ان کی پوزیشن کنسسٹنٹ تو ہو جائے گی ابھی تو یہ لوگ جو اپنے آپ کو پوز کرتے ہیں ہیومن نزم اور یہ انسانیت کے علمبردار ریو این رائٹس کے علمبردار ان کی پوزیشن انکنسسٹنٹ ہو جاتی ہے ان کے کال افیل میں تعداد ہو جاتا پھر وہ پاکستانی ہیومنسٹوں کا بیڑا میں سیریسلی میں ابھی وہ ٹویٹ ڈھونڈتا ہوں وہ لیٹرلی یار وہ اس نے ہیومنسٹ لکھا امریکہ میں رہتا وہ بندہ میں ابھی وہ ٹویٹ مل جاتا ہے میں شیئر کروں اور کہہ رہا ہے امران نیاز کے ساتھ جو ہوا اچھا ہوا بچارے کو پتا ہی نہیں ہے کل سال میں نہیں وہ اس کو ابھی ایک نئی جو اپ ڈیٹ آیا کہ اس کو بچارے کو پتا نہیں افغانستان سے پتا نہیں کوئی کال آئی ہے کہ وہ ادھر سے جی او فینسنگ ہوئی ہے یا کیا نہیں نہیں میرا اپنا ذاتی تو خیال یہ ہے اور یہ میں نے کہیں سنا بھی تھا میرا بھی یہی بھی ہوا ہے کہ اس کی مرمت کی گئی ہے اب وہ مرمت کے نشان مٹنے کا ویٹ کر رہے ہیں کہ جب وہ ہیل شیل ہو جائیں گے نا اگر کسی نے ذمہ داری لی ہی نہیں تو وہ تو یہ بھی کہا ستا ہے اگر وہ زخموں کے ساتھ بھی آ جائے تو کہن گا ہم نے تو ہمارے پاس تو نہیں تھا بھائی ہے وہ سرکمشانچل ایمیڈنس ہوگا نا زخم اگر ہوں گے زخم نہیں ہوں گے تو وہ پھر ذمہ داری سم کر جائیں گے کہ بھائی ہمارے پاس کو دو نہیں تھا نہیں زخم ہے جس اگر فرض کہنے نا اگر زخم ہوتے بھی تو اس نے یہ تو نہیں نا انہوں نے کسی ادارے نے تو ذمہ داری اس کی دفعہ نے لی ہے جیسے سمی ابراہیم کی دفعہ تو پتہ تھا نا لے کے گئے ہیں تو تو یہ دیکھیں اب یہ صاحب ہیں رفی رضا why are you concerned he is a political agent a paid political conspiracy theorist and must remain behind bars for a long time اس بندے نے یہ Kenneth Roth نے یہ کیا کہ where is پاکستانی ٹی وی انکر امران نے آسکا تو یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی تو میں نے تنی پرواہ کیوں اس کی ایکسٹر جوڈیشلی غائب ہے وہ اس کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں چاہتا اس کے اوپر کوئی وہ اس کو سزا نہیں ہوئی وہ غائب ہے اس کو اٹھا لیے یہ صاحب سلسلہ ڈاٹ کوم کے چیف ایڈیٹر ہے پویٹ ہے رائٹر ہے میری نظر آری پوری پویٹ ہے رائٹر ہے فریلانس کولمنسٹ ہے ہیومنسٹ اس پر مجھا ہنسی ہے ہیومنسٹ بھائی بھی کہہ رہے ہیں سلسلہ ڈاٹ کوم کے کہ ہاں بھی ٹھیک اگر اٹھایا گیا ہے چکیا گیا ہے تو کوئی بات نہیں ہو تو پولیٹیکل ایجنٹ ہے اس کے ساتھ ہونا چاہیے تو یہ اس قوم کا حال یہ ہے یہ اتنے بے وکوف ہو رہی ہے اتنے اپنے بغس کے مارے ہوئے ہیں کہ ان کو سب کچھ بھولاوا پھر ایسا ہی ہوگا پھر ان کی بھی باری آئے گی پھر یہ ان کو اس چیز سے شکوان نہیں ہونا چاہیے کہ جب ان کے حفظ یہ چار جائیں گے نا تو پھر ان کی چیخیں ان کی بی بی بھی ماری ماری پھر رہی ہوگی کہ میں ہمارے شوہر کو نکال دو جو عمران ریاض خان کے ساتھ جو ہوا ہے میں نے عمران ریاض خان کی دکھائی میں ویڈیوز ٹی ایل پی دوہزار وہ جو تھے جب دوہزار سترہ میں جو ہوا تھا تو کہتا ہے یہ عاشقان رسول ہیں یہ یا عاشق ہیں ان کے سامنے آپ کی باتیں نہیں چلیں گی جب عمران خان کے میں انہیں ٹی ایل پی والوں نے وہ فرانس کے اوپر کیا تو کہتا ہے یہ کونسی عاشقی ہے ہمیں سائیڈ با سائیڈ چلائیں ہی میں نے وہ دونوں میڈیوز یہ ساری عجیب و غریب کیس ہیں لیکن لائن یو ہاف تو ڈرو اٹ وائلنس یہ ایکسر جوڈیشل کام نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے ہم بھی کہہ رہے ہیں لیکن یہ پھر اسی طرح کا نظام ہے یہ ایسا ہی چلتا لیکن غلط ہے تو ہمیں تو کہنا پڑے گا اچھا ہمارے غلط کہنیں گے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم یہ رائے آما بھی تو بیلڈ کر رہے ہیں تاکہ ان کا بھی ویوز تھوڑا سے بدلیں ہو سکتا ہماری انڈیویجول بات سے میری بات سے شاید کوئی فرق نہ پڑھ لیکن اگر وہ بات پھیلتی ہے اور اگر لوگوں کو سمجھ آئے تو پھر ہمیشہ جمہور کی جو بات ہے وہ اس کی ویلیو ہوتی ہے کسی انڈیویجول بند ہیں اس لیے ہمارا یہ بار بار ہم کیوں کرتے ہیں بات تاکہ لوگ تھوڑی سی اپنی اس پر سوچیں تھوڑی سی اپنی رائے اگر ان کی کوئی مختلف ہے تو وہ ریکنسیڈر کر سکیں یہ مقصد ہے اگر بھی نہ تو ہمارے پاس کوئی اختیار ہم جتنی مرضی صحیح باتیں کر لیں ہمارے پاس تو کوئی اتھارٹی نہیں کسی کو انفلونس کر سکیں یا ہم کوئی جناب کسی کو کہہ سکیں کہ بھائی اس پندے کو چھوڑ دو ہماری تو آواز بھی بڑی چھوٹی ہے لوگوں کی بڑی بڑی عوازیں ہوتی ہیں ہماری تو آواز بھی چھوٹی ہے لیکن وہ بات صحیح ہے یہ تو آپ کی ذہن سازی لوگوں کی کار ہے ہم تو یہی بتا رہے ہیں اصول کے ساتھ آپ کو کھڑے ہونا چاہیے اور یہی چلنے کا طریقہ ہے یہ ایکٹیویزم کا مقصد یہی ہوتا اسی لئے ہم اپنے آپ کو ایکٹیویزم کہتے ہیں اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کے میمبر بنیے پیٹرن بنیے یا پھر آپ مجھے بائی می یا کافی میں بھی سپورٹ کر سکتے ہیں موسیقی